آج ہم نے بہت ہی مزیدار دھابا سٹائل دال ماش کی بنائی ہے اور یہ بلکل اریجنل ریسپی کے ساتھ بنائی ہے بلکل ایسے ہی جیسے دھابے پر بنتی ہے آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہا کریں اگر یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ دال ہم نے کیسے بنائی ہے اور اس میں کس کس چیز کی ہمیں ضرورت ہو السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے آج میں بنا رہی ہوں ماش کی دال دھابا سٹائل میں جو کہ بازاروں میں آپ ہوترز پر کھاتے ہیں کسی سفر کرنے کے دوران ریسٹورنس جو آتے ہیں جو دھابے آتے ہیں آپ ان پر جو دال کھاتے ہیں یہ بلکل وہ اصلی اوریجنل ریسپی ہے بلکل بھی اس میں جو ہے وہ فرق نہیں ہوگا اس میں اور اس وہ دھابے کی دال میں اور یہ جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں اس دال میں بلکل فرق نہیں ہوگا یہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دال جو ہے یہ ایک پاو ماش کی دال ہے یہ میں نے بھگو دی ہے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ تھوڑی سی پھول بھی گئی ہے ہم اس کو پہلے بوائل کریں ہاں بھی میں نے پانی رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے اور یہ پانی اُبال گیا ہے اس میں میں ڈالوں گی سرکا تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا سا کم سرکا میں ڈالوں گی اس میں اور اس کے علاوہ اس میں ڈالے گا ایک چمچ بڑا والا لیسن ادرک کا پیسٹ اور ایک چمچ میں ڈالوں گی اس میں نمک اور اب میں اس میں ڈال شامل کر دوں گی ڈال ڈال دی ہے اس میں اور یہ ہم اتنا پکائیں گے کہ ڈال بلکل گل جائے لیکن اس کا دانہ بلکل نہ ٹوٹے ثابت اس کا دانہ رہے اور ڈال اچھی طریقے سے گل جائے تو یہ جب تک گلتی ہے ہم اپنا دوسرا مسالہ تیار کر لیتی تو مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک پاؤ ہو جیسے ہم نے ڈال لی ہے تو ہم نے ایک پاؤ ہی پیاز لیا ہے اس کو چوب کیا ہے یہ دیکھ لیں اسے چوب کیا ہے اور ایک پاؤ ہی ٹیمائٹر ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہم نے اس طرح چوب کر لیا ہے ہری مرچ تو مجھے گھر میں ملی نہیں آج تو ایک لال مرچ میں نے لے لیا اور نمک میں نے یہاں پہ تھوڑا لیا ہے کیونکہ میں نے دال میں بھی ڈالا ہے آپ بھی اس بات کا خیال رکھئے گا سابود دھنیا جو ہے اس کو میں نے موٹا موٹا سا اکرش کیا ہے اسے موٹا موٹا سا کوٹا ہے اور وہ بھی ایک چائے کا چمچ لے لیا ہے ہلدی لیا ہے ہم نے ادھی چائے کا چمچ ڈیرھ چائے کا چمچ میں نے لال مرچ لیا ہے یہ آپ بس بے پسند لے سکتے ہیں کم زیادہ جیسے آپ کو اچھی لگے ایک چمچ میں نے چائے کا دھنیا لیا ہے پیسا ہوا اور ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ زیرہ ہے پیسا ہوا اس کے لابہ گرم سالہ ہے پاورٹر مکس گرم سالہ ہے یہ بھی ایک چائے کا چمچ ہے لیکن یہ بات مرچائے گا اب بھی ہمیں مسالوں کی ضرورت ہوگی نمک موٹا جو موٹا پیسا ہوا سابت دھنیا حلتی مرچیں پیسا ہوا دھنیا اور زیرہ اور اس کے لابہ ایک پاو ٹیماتر ایک پاو پیاس چوب کر لی ہے ایک پاو دال میں اس کی میں انگریڈینس بتا رہی ہوں ایک پاو دال کی کوانٹیٹی بتا رہی ہوں اس کے لابہ جی یہ ایک پاو گھی ہم نے کڑائی میں ڈال کے رکھ دیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ بلکل اوریجنل ہے شاید یوٹیوب پر پہلی دفع ہی میں بتا رہی ہوں آپ کو تو چلیے اب گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں لہسر ندرک کا پیس شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرمان رہی ہم اس میں ایک بڑا چمچ کھانی کا چمچ ہوتا ہے وہ لہسر ندرک پیاس شامل کر دیتے ہیں پیاس شامل کر دی ہے اور ایک بات یاد رکھئے کہ اس کو آپ تیز آنچ پر پکائیں گے اس کو کم نہیں کریں گے یہ پیاس اور ٹیماٹر جو ہیں وہ بلکل کھڑے کھڑے رہنے چاہیے اس کو ہم نے گھلا بھی لینا ہے لیکن اس کو گھلنے نہیں دینا اور پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کتنا ہائی ہے اور یہاں پی ہماری دال بھی وائل ہو رہی ہے بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اس کے گلنے میں تھوڑا سا پیاس کو چلانے کے بعد ہم تماتر شامل کر دیں گے اس میں یہ بالکل اورجنل ریسپی ہے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو کو لائک کر لیا کیجئے لائک ضرور کیا کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیز اس کو لائک کیجئے کمیٹ کر کے بھی مجھے بتایا کریں کہ میری آنج کو ہم نے بدکتور تیز بھی رکھنا ہے کام نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو پکانا ہے لیکن اس کو بھولانا نہیں ہے اس کو بھولانا ہے پھوڑا سو چمت چلائیں گے لسن اور پیاز ٹماٹر کو ہم نے کافی بھول لیا لیکن یہ ابھی بھی کھڑے 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 ہیں اب اس میں شامل کر دیں گے مسالہ دات یاد رکھئے گا فلیم ہائی رہنا چاہیے کیونکہ اس کو گھولنا نہیں چاہیے مسالے کو اب ہم اس کو کچھ دیر بھولنے گے ہماری گلچوکی ہوگا اس کو ڈرین کرنی جی ہم نے ڈرین کر لیا اس کو یہ دیکھیں دانہ بلکل گھلا ہوا ہے اور گھلا ہوا نہیں ہے اب ہم اس کو اپنے مسالے میں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی اور اچھا سا مکس کر لیں گے اس کو آنچ بلکل تیز ہے دیکھیں جی کتنی اچھی لگ رہی ہے دال ہم اس کو مزید تھوڑا سا چمچ چلائیں گے اس کو تھوڑا سا بھونے گے دال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز ٹماٹر اس کے گھلے ہوئے نہیں ہیں بلکہ گلے ہوئے ہیں اور یہ ڈھابا سٹائل ہے بہت مزید کی خوشپو آرہی ہے بہت اصلی ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ مزید اچھی اچھی اور اوریجنل ریسپی میں آپ کے شیئر کرتی رہوں گی لیکن اس کے لئے آپ کو میرے شیئر کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ میری اوریجنل ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں دیکھ سکتے ہیں دال نے گھی چھوڑ شروع کر دیا ہے گھرم سالہ شامل کر دیں گے کچھ دیر کے لیے ماشا اللہ دیکھ سکتے ہیں دال کچھ لگ رہی ہے دیش میں نکالتے ہیں الحمدللہ ماش کی ڈھابا سٹائل اوریجنل ریسپی کے ساتھ دال تیار ہو چکی ہے آپ بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا انشاء اللہ آپ کو سب آپ کی تعریف کریں گے اور پھر مجھے کمینٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ